الحمدللہ اللہ لذہی کفا والسلام علی عبادہ لذہی نصطفہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وہلل اغدتم اللی ثانی یفقہ خولی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا کرپالو اتینت دیالو ہے آج اس جلسے کے نازیم جناب الیاس احمد جائنٹ سیکریٹری یو ای آر سی اور اس کائرکرمم کے آرگنیزر آئی آر ڈی ایف اسلامی ریسرچ ڈولپمنٹ فانڈیشن اور اس کائرکرمم میں تشریف فرما تمام ہمارے ہندو مسلم کرسٹین بھائیوں کا میں تہہ دل سے اسلامی طریقے سے سواگت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا معنی ہے اللہ کی اکرپا اور شانتی آپ تمام پر ہو آمین یا رب العالمین میں سب سے پہلے ہم سب کو پیدا کرنے والا بھگوان کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اس بھگوان ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل بیٹنے کا موقع دیا ہے آج کا میرا انوان ہے ہندو مذہب اور اسلام میں اکسانیت ہم سب مختلف دھرموں کو ماننے والوں کے بیچ میں ویبھن سونچ ہو سکتی ہے اس کے باوجود جو ہم میں اکسانیت ہے اس طرف آنے کے لئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن میں سورہ آل عمران شخص مطری آتما سکسٹی فور میں تعالو اللہ رب العالمین سوائم بیننا و بینکم آو ہم سب اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں اکسا ہے اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ آپ اور ہم میں جو اکسانیت ہے اس طرف آنے کے لئے اور آج کا جو میرا انوان ہے ہندو دھرم اور اسلام میں اکسانیت ہم سب سے پہلے اسلام اور ہندو دھرم میں جو اکسانیت ہے انشاءاللہ اس بات کے طرف آئیں گے ارکان ایمان میں جو اکسانیت ہے ہر مسلمان جو بانتے ہیں ارکان ایمان ایمان کے جو چھے چیزیں ہیں اس پر ہندو دھرم اور اسلام میں کیا اکسانیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بخرا چاپنبر 2 آیت مر 100 77 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ الْبِرَّ أَنْتُ وَاللُّو عُجُوحَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِي وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِئِئِن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے موہ کو مشرق یا مغرب کے طرف پھیر لے نیکی تو یہ ہے آپ اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اللہ کے کتابوں پر ایمان لائے اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لائے اس کے بعد اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سور فرقان چپلہ 25 آیت نمبر 2 میں فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کے مخدر کو تائی کیا ہے چھے چیزیں اسے کہتے ہیں ارکانِ ایمان صحیح مسلم حدیث کتاب الایمان جن نمبر ایک باب نمبر دو حدیث نمبر چھے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان وہ ہے آپ اللہ پر ایمان لاؤ نمبر ایک دوسرا آخرت پر مرنے کی بات کی جو زندگی ہے یہ دوسری بات ہے تیسری بات اللہ کے ملائکہ پر ایمان لاؤ یعنی ہندو دھرمیں ایش دھوت جو ایش دھوت ہے ملائکہ فرشتوں پر ایمان لاؤ اور چوتی جو بات ہے اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ جو دیو گرند ہے بھگوان کے جو کتابیں ہیں اس پر ایمان لاؤ اور پانچمی جو چیز ہے اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ جسے ہندو دھرمیں کہتے ہیں رشیشور یعنی رشی کہتے ہیں پیغمبروں یہ پانچمہ چیز ہے آ خدر پر ایمان لاؤ مخدر اللہ سمانہ تعالیٰ چھے چیزیں بتائیں گے اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے ارکان ایمان چھے ہیں رکو نمبر ایک اللہ پر ایمان لانا رکو نمبر دو آخرت پر مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا رکو نمبر تین فرشتوں پر ایمان لانا رکو نمبر چار اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا رکو نمبر پانچ پیغمبروں پر میسنجرز پر ایمان لانا رکو نمبر چھے تقدیر پر خدر پر ایمان لانا جو یہ چھے چیزیں ہیں اب آئیے ایمان کے رکون کے اکسانیت کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے ہندو دھرم اور اسلام میں کیا اکسانیت ہے سب سے پہلے رکون نمبر ایک اللہ پر ایمان لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران چاپ مطری آتم سکسٹی فور ہم صرف ایک ہی بھگوان کی پوجا کرے اس بھگوان کے ساتھ شریک نہ کرے اس بھگوان کے ساتھ دوسروں کو شریک نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اخلاق چاپنہ 112 آیت نمبر ایک میں قل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے اللہ وہ ایک اکیلا ہے خوران میں سورہ الہج چاپنہ 59 آتمہ ٹونٹی ٹو میں وہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے وہ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے قرآن میں سورہ بخرا چاپنہ 2 آیت مر 163 میں وَإِلَا حُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ تمہارا مابو صرف ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی پوجا کا لائق نہیں ہے وہ اتینت دیالو ہے یعنی قرآن میں یہ بتایا گیا ہے بھگوان ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھگوان نہیں ہے ہم اگر تحقیق کرے قرآن میں تخیزو الہین اثنین انما هو الہ واحد اللہ کہہ رہا ہے تم دو بھگوان نہ بناو اللہ عبادت کا لائق تو صرف ایک ہی ہے قرآن سورہ انساء چاپنہ 4 آیت مرون 171 وَلَا تَقُولُ ثَلَفَ اِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ انما اللہ هو الہ واحد اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کہو کہ بھگوان تین ہیں اس بات سے بات آجاؤ اللہ عبادت کا لائق تو صرف ایک ہی ہے قرآن میں سورہ انبیاء چاپنہ 21 آکمہ 22 میں اگر آسمان اور زمین میں ایک بھگوان کے علاوہ اور بھگوان ہوتے زمین آسمان درہم برہم یعنی وناش ہو جاتا ایک ہی بھگوان ہے یہ سارے جہاں کو پیدا کرنے والا ہندو مذہبی کتابوں میں بھگوان کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے اکثر ہندو لوگ عدوائت صدھانت کو مانتے ہیں اس عدوائت صدھانت کو وہ شنکرہ چاریہ نے خائم کیا ہندو مذہب میں عدوائت کا مطلب ہے ہر چیز میں بھگوان ہے سامپ خدا زمین خدا درخت خدا چاند خدا سورج خدا آخری میں انہوں نے کہا کہ اہم برہم آسمی میں ہی خدا ہوں اس کا نتیجہ یہ ہوا دیش کی آبادی سے بھی زیادہ بھگوانوں کی آبادی بڑھ چکی ہے اگر ہم ہندو مذہبی کتابوں کی تحقیق کرے یہ اخیدہ بلکل غلط ہے ہندو مذہب میں برحمت سترا میں کہا گیا ایکم رحمم بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے اور اگر ہم وید جو پرامانک وید اپنشت کو تحقیق کریں تو وید اور اپنشت میں اس بھگوان کے تعلق سے بتایا گیا ہے سنسکٹ میں دے وہ ایک ہاں بھگوان سفری ایک ہے نہ دویتیا یا تستو ہاں دوسرا نہیں ہے پرامانک وید اگر آپ دیکھیں رگوید مانڈال نمبر 6 سکتہ نمبر 45 منتر نمبر 16 رگوید مانڈال نمبر 7 سکتہ نمبر 1 منتر نمبر 1 رگوید مانڈال نمبر 8 سکتہ نمبر 1 منتر نمبر 1 رگوید مانڈال نمبر 8 سکتہ نمبر 1 منتر نمبر 17 ریگویت ماندل نمبر 8 سکتہ نمبر 25 مانتر نمبر 16 ریگویت ماندل نمبر 9 سکتہ نمبر 63 مانتر نمبر 5 ریگویت ماندل نمبر 10 سکتہ نمبر 82 مانتر نمبر 2 ریگویت ماندل نمبر 10 سکتہ نمبر 82 مانتر نمبر 3 ریگویت ماندل نمبر 10 سکتہ نمبر 82 مانتر نمبر 6 اور ریگویت ماندل نمبر 10 سکتہ نمبر 114 مانتر نمبر 5 ریو رفئرد ماندل نمبر ایک سکتا نوار 164 مانتر نمبر 46 글حان گیا ہی دیو ایک کا اور یجول رفئرد ادھیا نمبر 17 مانترہ نمبر 19 بين ادھیا نمبر 17 مانترا نمبر 27 عدار15 ادھر لو dates زندار لو مانترہ 1 thoroughly الفئرد خند 원� Australian elementos où ماںsterskee sense of the worlds that's the work to prove to Gelan عدار اذا من nomin v clones alors 我 plante mensp مarten m forth must ub lider خند 13 م 올라า4 سکتا س欣ng ادھاروان وید میں کھنڈ تیرہ سکتہ چار مانترہ سکسٹین ٹو ٹونٹی ون تک لکھا گیا ہی بھگوان ایک ہی ہے ریگوید مانڈل نمبر چھے سکتہ نمبر فارٹی فائی مانتر نمبر سکسٹین اگر ہم دیکھیں یا ایک آئیت تمشت ہی بھگوان ایک ہی ہے صرف اسی کی پوجا کرو ریگوید مانڈل نمبر آٹ سکتہ نمبر ایک مانتر نمبر ایک میں ماں چھرنیا دوشم ستھا سکھا یو ماں وشم ستھا اے لوگوں اس ایک بھگوان کی ہی پوجا کرو جب تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا جب تمہارے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گا اور ریگوید مانڈل نمبر دس سکتہ نمبر ایک سو چودہ مانتر نمبر پانچ ریگوید مانڈل نمبر ایک سکتہ نمبر 164 مانتر نمبر فارٹی سکس میں لکھا گیا ہے بھگوان ایک ہی ہے لیکن پنڈی تو لوگ اس بھگوان کو ویبھن ناموں سے پکارتے ہیں بھگوان تو صرف ایک ہی ہے وہ بھگوان ایک اس طریقے سے ہے ہم کئیسا وشواس رکھنا چاہیے ادھرونہ وید میں کھنڈ تیرہ سکتہ چار مانترہ 16 سے 21 تکر ہم دیکھے وہ بھگوان پر کئیسا ایمان رکھنا ہے بھگوان صرف ایک ہی ہے دو نہیں ہے تین نہیں ہے چار نہیں ہے پانچ نہیں ہے چھے ساتھ آٹھ نو دس حتہ ہی نہیں ہے وہ ایک ہے اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے صرف وہی بھگوان پر وشواس رکھنا دش آوطار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھگوان تو صرف ایک ہے اگر ہم وید کے بعد اپنشت اگر ہم دیکھے وہ بھگوان کے تعلق سے کیا بتایا گیا ہے چاندو کے پنشت ادھیا نمبر چھے سکتہ نمبر دو منترہ نمبر ایک میں ایک امی ودویتیم وہ بھگوان ایک ہے وہ ادویتی ہے اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے یہ سارے جہان کو پیدا کر کے چلانے والا سارے مخلوق کی پرورش کرنے والا وہ بھگوان صرف ایک ہے اس کے ساتھ دوسرا نہیں ہے شویتہ شتر اپنشت ادھیا نمبر تین منتر نمبر تین میں لکھا گیا ہے دھاویا بھومی جنیان دیو ایک اہاں آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھگوان دیو ایک ہاں صرف ایک ہی ہے ناران اوپنشت منتر نمبر چار میں بتایا گیا ہے اس کائنات سے پہلے وہ بھگوان صرف ایک ہی تھا نا برہما برہما نہیں تھے نا وشنو وشنو نہیں تھے نا ایسا سیو جی نہیں تھے نا پردوی زمین نہیں تھی نا دعاوہ آسمان نہیں تھا نا نکشترانی سیتارے نہیں تھے نا سوریہ سورج نہیں تھا اس کائنات سے پہلے صرف بھگوان ایک ہی تھا یہ بات بتائی گئی ہے اور ہندو مذہبی کتابوں میں جو بھگو دیتا ہے بھگو دیتا چاپنے 7 شلوکہ نمبر 17 بھگو دیتا چاپنے 18 شلوکہ نمبر 20 بھگو دیتا چاپنے 18 شلوکہ نمبر 22 بھگو دیتا چاپنے 18 شلوکہ نمبر 66 میں لکھا گیا ہے بھگو دیتا چاپنے 17 شلوکہ نمبر 17 میں ایک بھگتر وشیشتے صرف ایک ہی بھگوان پر وشواس رکھنے والا جنانی کہلاتا ہے اگر آپ اور ہم کو جنانی بننا ہے تو صرف ایک ہی بھگوان پر وشواس رکھنا ہے یہ ہندو مذہبی کتابوں میں واضح طور پر بتایا گیا ہے اس ایک بھگوان کے ساتھ دوسروں کی پوجا کرنا اس ایک بھگوان کے ساتھ شرک کرنا مہا پاپ ہے اسلام میں بتا گیا ہے اس بھگوان کے ساتھ دوسروں کو شری کرنا مہا پاپ ہے قرآن میں بتا گیا سورہ نیسا چپنے 4 آیت مر 48 سورہ نیسا چپنے 4 آیت مر 116 سورہ مائدہ چپنے 5 آیت مر 72 سورہ البینات چپنے 98 آیت نمبر 6 سورہ لکمان چپنے 31 آیت نمبر 13 میں اللہ سمت اللہ فرماتے ہیں سورہ نیسا چپنے 4 آیت مر 116 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اس شخص کو ہرگیس معاف نہیں کرتا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی پوجا کرتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شری کرتا ہے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے اسے پورے گناہ کو معاف کرتا ہے سب سے بڑا مہا پاپ ہے بھگوان کے ساتھ دوسروں کی پوجا کرنا یہی ہندو دھرم کتابوں میں بھی بتایا گیا ہے ڈھوڈیتہ 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 جو لوگ دنیا کے پیچھے دنیا میں ڈوب کر پیسوں کی لالج میں غلط بھگوانوں کی پوجا کر رہے ہیں جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ لوگ بدپرشتی کر رہے ہیں یعنی دنیا میں ڈوب گئے وہ لوگ اور پیسے کے لالج میں غلط بھگوانوں کی پوجا کر رہے ہیں جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بدپرشتی کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھگو دیتا چاپنے سیون شلوکہ نمبر ٹونٹی میں آپ ٹرانسلشن دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے تذکیرہ کیا ہوں ارکان ایمان رکو نمبر ایک اللہ پر ایمان اور وہ بھگوان کے صفات کیا ہے اس بھگوان کو ہم کیسا پہچانے حرآن میں سور بخرا چاپ مٹو آیتمر ٹو ہنڈرڈن ففٹی فائم میں بتا گیا ہے الحیو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا الحیو ہمیشہ خائم رہنے والا لا تاخدہ سینا تو ولا نو جسے نہ اونگ آتی نہ نین خرآن میں سور الہدی چاپ مٹو آیتمر ٹری میں بتا گیا ہے وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی ہے یعنی باطن ہے خرآن میں سور الہدی چاپ مٹو آیت نمبر ایک میں وہ نحایت غالب ہے اور زبردست ہے بحکمت والا ہے اور خرآن میں سور الہدی چاپ مٹو آیت نمبر ٹو اگر ہم دیکھے تمام چیزوں پہ خدرت رکھنے والا وہی بھگوان ہے اور خرآن میں سور الہدی چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی تری میں بتایا گیا ہے الخدوس وہ پاک ہے المہیمنو وہ نگے بان ہے خرآن میں سور الہدی چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی تری میں بتایا گیا ہے سبحان سارے کمزوریوں سے سارے عیموں سے وہ بھگوان پاک ہے خرآن میں سور الہنام چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا بھگوان وہ سب کو کھلاتا ہے نہیں اسے کھلایا جاتا ہے وہ سارے انسانوں کو کھلاتا ہے لیکن اسے نہیں کھلایا جاتا ہے بھگوان کھلانے والا ہے کھانے والا نہیں ہیں اور خرآن میں سور ازاریہ چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی ایٹ میں ان اللہ ہوا رزاق ذو الخوت المتین وہ بھگوان سارے انسانوں کو روزی دینے والا اور طاقت والا ہے خرآن میں سور شورا چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی میں اس بھگوان کے معنی کچھ نہیں ہے اس بھگوان کے اسے تصویر یا روب نہیں ہے خرآن میں سور انحل چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی میں بھگوان کی کوئی مثال نہیں دینا چاہیے خرآن میں سور الانام چاپ مٹو آیت نمبر ٹونٹی میں کیسا ہو سکتا ہے اس کو اولاد حالانکہ اس کو بیوی نہیں ہیں بھگوان کو کوئی پتنی کوئی بیوی نہیں ہیں یہ خرآن میں بتایا گیا ہے اور خرآن میں سور فرقان چاپ مٹو ٹونٹی فی آیت نمبر ٹونٹی ایٹ میں اس بھگوان پر وشفان سے رکھو جو ہمیشہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی خرآن میں سور رحمان چاپتر نمبر ٹونٹی فی آیت نمبر ٹونٹی سکس میں بتایا گیا ہے سارے کائنات میں جو کچھ ہے سارے چیزیں فنا ہونے والے ہیں صرف وہ اللہ باقی رہنے والا ہے سارے چیزیں فنا ہونے والے ہیں صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی جو عظمت اور عزت والی ہے اور خرآن میں سور الانام چاپتر نمبر ٹونٹی سکس آیت نمبر ٹونٹی میں بتایا گیا ہے نگھائیں اس بھگوان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ بھگوان نگاوں کو پا لیتا ہے کوئی انسان اپنے آنکھوں سے اس بھڑوان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ بھگوان سارے انسان کو دیکھ سکتا ہے یہ ہے بھگوان پر کیسا وشواص رکھنا بھگوان کے صفات کیا ہے اب ہم ہندو مذہبی کتابوں میں بھگوان کے صفات کے بارے میں کیا ایکثانیت ہے اس بات کے اوپر غور فکر کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں اشتوتر شتنا مول پرانوستوتر اس میں بات بتایا گیا ہے اوم جنمہ پردجن مرہیتا وہ پیدا کرتا ہے لیکن پیدا نہیں ہوتا ہے اوم شدہ برحمہ پرات پرہ وہ سارے آئیبوں سے پاک ہے وہ نہایت پاک ہے اوم پرلیانان ترہ سستی تاہا وہ خیامت کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے مدگلہ اپنشت منتر نمبر ساتھ میں لکھا گیا ہے تد برحمہ تاپتر یتیتم وہ برحمہ وہ بھگوان سارے کمزوریوں سے پاک ہے اور کھٹو پنشت ادھیائے نمبر دو سکتہ نمبر پانچ منتر نمبر آٹ میں لکھا گیا ہے یا ایشہ سپتے شجاگر تکامم کامم پرشو نرمیمانہا تدے و شکرم تد برحمہ سارے انسان آرام کے دوران جو بھگوان جاک کے تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے وہی بھگوان ہے اور ہندو مذہبی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں بھگوان کے صفات کے بارے میں شویتہ شتر اپنشت ادھیائے نمبر چار منتر نمبر انیس یجروے چاپنہ 32 منتر نمبر تین میں لکھا گیا ہے ناتاسیا پرتیماستی یسیا ناما مہدیسہ اس بھگوان کے مانند کچھ نہیں ہے اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں ہے اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں ہے اس بھگوان کے جائسہ کچھ نہیں ہے اور کائنات کے جاندار اور بے جان چیزوں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے بھگوان کی تا چاپ نمبر ٹوال شلوکہ نمبر تین میں بتایا گیا ہے خدا اس جائسہ ہے اس جائسہ ہے تم مثال مت بناو کینو پنشت ادھیائے نمبر ایک شلوکہ نمبر چھے میں بتایا گیا ہے کوئی انسان اپنے من سے اپنے دل سے بھگوان کے بارے میں گھما نہیں کر سکتا لیکن انسان کے دل میں جو کچھ ہے وہ بھگوان جانتا ہے اکثر جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھگوان نہیں ہے کینو پنشت ادھیائے نمبر ایک شلوکہ نمبر ساتھ میں بتایا گیا ہے کوئی انسان اپنے نگھاؤں سے اس بھگوان کو نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ بھگوان نگھاؤں کو پالیتا ہے اکثر جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھگوان نہیں ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا اس بھگوان کو ہم کیسا پہچانے اس بھگوان کے صفات کیا ہے جو خورآن میں بتا گیا ہے وہی باتیں ہندو مذہبی کتابوں میں بے شمار ریفرینسز آپ کو میں دے سکتا ہوں الحمدللہ اور اس بھگوان کے بارے میں شویتا شترپنشت ادھیا نمبر چھے منتر نمبر نو میں بتایا گیا ہے اس کائنات میں اس خدا پر کسی کا حکم نہیں چلتا اس خدا کا کوئی استاد نہیں ہے نہیں ہے اس کا کوئی محافظ اس کے مانند کچھ نہیں ہے اس خدا کو نہ ماتا ہے نہ پتا ہے وہی بھگوان ہے وہ اکیلا ہے اس کے جیسا کچھ نہیں ہے اس کے بارے میں بھگو دیتا میں جو سنسکرٹ میں شلوک بتایا گیا ہے جو سنسکرٹ ورڈ اجم نجائتے اجم نجائتے اس کے معنی ہے وہ بھگوان پیدا نہیں ہونے والا اور وہ بھگوان آنکھوں کو نہیں دکھنے والا اس کے بارے میں سنسکرٹ میں کہا گیا ہے اویقتم اتیندریہا اور اس بھگوان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو موت نہیں ہے اکشرم امرتسیا اویناش یہ ورڈ بتایا گیا ہے وہ بھگوان کو موت نہیں ہے میرے بھائیو ارکان ایمان کا جو پہلا رکون ہے اللہ پر ایمان لانا یہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بتایا ہوں ابھی ارکان ایمان کے رکون مبر دو آخرت پر ایمان لانا آخرت مرنے کی بعد کی زندگی جو ہے اس پر ایمان لانا قرآن میں سور بخرا چاپ مٹو آہت مٹونٹی ایٹ میں اللہ سمت اللہ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاہیاکن کیا آپ اس کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ اللہ ہی تمہیں پیدا کیا ہے اس کے بعد موت دیا پھر دوبارہ تمہاں کو پیدا کرتا ہے کیا یہ بات جاننے کے بعد بھی تم بھگوان پر وشفاس نہیں رکھیں گے وہ بھگوان ہی تمہاں کو پیدا کیا وہ بھگوان ہی تمہاں کو موت دے رہا ہے وہی بھگوان تم مرنے کے بعد دوبارہ تم کو اٹھائے گا کیوں اٹھائے گا بتایا گیا ہے سورہ علانہ چاپنہ سیکس آیت نمبر بارہ میں لا اجمع انکم الہ یوم القیامت لا رئی با فیح یخیناً قیامت کے دن بھگوان تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا کیوں اٹھائے گا اللہ سبحانہ طرح کہتے ہیں سورہ علمالک چاپنہ سکسٹی سیون آیت نمبر ٹو میں اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ وہوالعزیز الغفور اللہ سبحانہ طلح تم کو زندگی اور موت اسی لئے دیا کہ تاکہ تم کو پرکے تمہارا انتہان لے سکے وہ انتہان کیا ہے انتہان کے لئے پرکشا کے لئے اللہ سبحانہ طلح ہم کو زندگی دیا ہے زندگی اور موت دیا ہے تاکہ پہچانے اچھے کون ہے برے کون ہے کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے کیا کرنا ہے اللہ سبحانہ طلح کہتے ہیں سورہ زلزال چاپٹر نمبر نائنٹی نائن آیت نمبر سیون میں جو شخص رائے کے برابر بھی اگر پنیو کیا نیکی کیا اس کو دیکھنا پڑے گا چاپٹر نائنٹی نائنٹی نائن سورہ زلزال آیت نمبر آٹھ میں رائے کے برابر بھی اگر کوئی پاپ کیا یعنی گناہ کیا اس کو بھی وہ دیکھنا پڑے گا یعنی ضرور آپ کو اس حساب دینے کی ضرورت ہے ہیر آفٹر لیف مرنے کی بات کی زندگی ہے یہی بات ہم ہندو مذہبی کتابوں میں تذکرہ کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں بھگود گیتاں ادھیا نمبر نو شلوکہ نمبر ساتھ میں مرنے کے بعد بھگوان ضرور اٹھائے گا اس بات کو کہا گیا ہے بھگود گیتاں ادھیا نمبر نو شلوکہ نمبر ساتھ میں سرو بھوتانی کا انتے یا پرکورتی میانتی مامی کم کلپکشے پنستانی کلپا دو وسر جامیہم اے ارجن خیامت کے کلپانت میں یہ سارے مخلوق میرے خدرت میں داخل ہو جائیں گے اور آخرت کے دن انہیں میں دوبارہ اٹھاؤں گا یعنی اے ارجن کلپانت میں یعنی خیامت کے بعد کلپانت میں سارے مخلوق میرے خدرت میں داخل ہو جائیں گے اور خیامت کے دن کلپانت کے دن یہ سارے لوگوں کو دوبارہ میں اٹھاؤں گا کلپا دو وسر جامیہم کلپانت میں ضرور میں ان کو اٹھاؤں گا اور ہندو مذہبی کتابوں میں بھگودیتاں چپنر ون شلوکہ نو فارٹی فور میں نرکے نیتاں واسو بھوتی جہنم یخیناں وہ ہمیشہ کی ہے نرکے نیتاں واسو بھوتی نرک جو چیز ہے نرک جو ہے وہ ہمیشہ کی ہے بھگودیتاں ادھیاں نمبر 18 شلوکہ نمبر 62 میں تد پرساد آت پارام شانتی ستھان پرابسسی سیاستفتم جنت جو ہمیشہ شانتی کا جو جگہ ہے وہ بھی شاشویت ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں بے شمار باتیں بتائیں گے ہیں ہندو مذہبی کتابوں میں رگویت میں بتا گیا ہے رگویت مانڈل نمبر 7 سکتہ نمبر 104 مانتر نمبر 3 رگویت مانڈل نمبر 9 سکتہ نمبر 113 مانتر نمبر 7 رگویت مانڈل نمبر 9 سکتہ نمبر 113 مانتر نمبر 9 اور اسی طرح سے رگویت میں مانڈل نمبر 10 سکتہ نمبر 16 مانتر نمبر 4 میں ہے رگویت مانڈل نمبر 10 سکتہ نمبر 16 مانتر نمبر 5 میں بھی ذکر ہے رگوید منڈل نمبر ساتھ سوکتہ نمبر ایک سو چار منطر نمبر تین اور چار ہم دیکھے نرک نیوانسی کو جہنمی کو نرک نیوانسی کو جب نرک میں ڈالا جائے گا وہ اس نرک میں آگ میں ہمیشہ جلتے رہے گا وہ کبھی بھی واپس نرک سے واپس نہیں آئے گا رگوید منڈل نمبر نو سوکتہ نمبر ایک سو تیرہ منطر نمبر ساتھ نو میں ہیں جنت ایک شانتی اور سکوین کی جگہ ہے وہاں پر ادھیانون باغے رہیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے رگوید منڈل نمبر دس سوکتہ نمبر سکسٹین منطر نمبر چار اور پانچ میں ہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی ایک زندگی ہے جنت ہو یا جہنم ہو نرک ہو یا سفرگ ہو وہ ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں رگوید میں بتایا گیا ہے ارکان ایمان کی رکو نمبر دو ہے آخرت پر ایمان لانا ارکان ایمان میں رکو نمبر تین ہے ملائکہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا فرشتوں کے بارے میں اسلام میں اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بنایا ہے خصوصاً ایک مقصد کے لئے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وحی کو نازل کرتے ہیں جیبرائیل علیہ السلام وحی کو اللہ سے لاتے ہیں پیغمبر تک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو بنایا ہے کہ خاص خصوصاً ایک مقصد کے لئے میکائل علیہ السلام اللہ کے حکوم سے بارش برساتے ہیں عزرائل علیہ السلام اللہ کے حکوم سے روح آتما نکالتے ہیں اور کرامن کاتبین اللہ کے حکوم سے انسان کے کرم لکھتے ہیں پاپ پنی نیکی اور برائی اچھائی برائی یہ فرشتے لکھتے ہیں اسی طریقے سے فرشتوں کا ذکر اسلام میں ہے لیکن ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً خاص کر فرشتوں کا ذکر ہے لیکن بہت کم ہیں جیسا کہ فرشتوں کو کہا گیا ہے کہ عیش دھوت اور فرشتوں کے بارے میں جیسا ہندو مذہبی کتابوں میں ہے اسی طریقے سے ہندو مذہبی کتابوں میں سوپر بینگز کا ذکر ہے جو وہ کام کرتے ہیں جو عام انسان اس کام کو نہیں کر سکتے جب ہم پوران اور اپنشت پڑھیں گے تو فرشتوں کو دیوتا کہا گیا ہے آج جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ دیوتاوں کے بارے میں میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ اپنشت اور پوران میں اگر پڑھیں گے فرشتوں کو ملائی کا کو دیوتا کہا گیا ہے جیسا کہ شویتا شتر اپنشت ادھیا نمبر دو شلوکہ نمبر چاہد میں یو دیوانام پرباوت چودرو اچھا فرشتوں کو پیدا کر کے ان کی حفاظت کرنے والا بھگوان ہی ہے اور کھٹو اپنشت ادھیا نمبر دو سوکتہ نمبر ایک مانتر نمبر نو میں ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے جہاں پر سوریاسد ہو رہا ہے اس پرمیشور کی سارے فرشتے تاریف کر رہے ہیں اور اس پرمیشور کا تفصیلی بیان وہ نہیں کر سکتے ہیں یعنی سارے فرشتے سارے ایش دھوت اس بھگوان کی اس پرمیشور کی ستوٹی کر رہے ہیں اس بھگوان کی تاریف کر رہے ہیں یہاں پر ذکر آتا ہے کہ فرشتوں کا ذکر اب ہم تذکرہ کریں گے ایمان ارکان رکون نمبر چار بھگوان کے کتابوں کے بارے میں سب سے پہلے میں اسلام میں اس چیز کی تذکرہ کریں گے خورآن میں سورہ عرات چاپر نمبر تھرٹین آیت نمبر ایٹ میں اللہ سمت اللہ فرماتے لیکلی عجلین کتاب ہر یگ میں ہم نے ایک کتاب کو نازل کی ہر یگ میں ہم نے ایک کتاب کو دیئے ہیں خورآن میں نام کے ساتھ چار کتابوں کا ذکر ہے جیسا کی تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے ربور دعود علیہ السلام کو دی گئی انجیل عیسیٰ علیہ السلام جیزس کو دی گئی اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ السلام کو دی گئی ہے قرآن سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئے ہیں وہ ایک علاقے کے لیے ایک گروہ کے لیے خصوصاً ایک سمودھائی کے لیے یہ کتابیں نازل ہوئے اور اس کا پیغام بھی خصوصاً ایک وقت کے لیے تھا لیکن قرآن کو اللہ سبحانت اللہ نازل کرے سارے انسانوں کے لیے خیامت تک قرآن کا میسیج یعنی قرآن صرف مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے خیامت تک یہی سندیش رہے گا اور اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہیں یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں سورہ بخرا چاپر ٹو آیتمر ون ایٹی فائی سورہ ابراہیم چاپر ٹو ٹو آیتمر ون سورہ ابراہیم چاپر ٹو 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 اور سورہ زمر چاپر ٹھٹی نین آیتمر فارٹی ون اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم چار پر فورٹین آیت امروان میں ہم نے اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کے طرف لے آئے اور ان کو ہدایت دے اللہ سبحانت اللہ قرآن کو نازل کرے ہیں سارے انسانوں کے لئے گھوم رائی سے نکال کر سچائی کے طرف لانے کے لئے اندھیرے سے نکال کر روشنی کے طرف لوگوں کو لانے کے لئے قرآن نازل ہوا ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ سارے انسانوں کے لئے بھگوان اس قرآن کو نازل کرے ہیں قرآن جو ورڈ ہے عربی میں قرآن سے بنا اس کا مطلب ہے ہر ہمیشہ پڑی جانے والی کتاب اس دنیا میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جدر قرآن پڑا نہیں جاتا یعنی قرآن ہر ہمیشہ پڑے جانے والی کتاب ہے اس قرآن میں ایک سو چودہ ادھیائی ہے سکس تھاؤزن ٹو ہنرڈن تھٹی سکس آئیتیں ہیں ایٹی سکھ تھاؤزن ٹو ہنرڈن تھٹی شبد ہے اور اس قرآن میں تری لیکس ٹونٹی تری تھاؤزن سیون ہنرڈن سکسٹی اکشر ہے اور قرآن نازل ہو کے چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود بھی اس میں ایک وڑ بھی ملایا نہیں گیا نکالا نہیں گیا ایک شبد بھی ایک اکشر بھی اس میں نہیں ملایا گیا نہیں نکالا گیا کیوں؟ اس قرآن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھگوان خود لیا ہے قرآن میں سورہ الہیچ چپنے فیفٹین آیت من نائن میں ہم نے اس قرآن کو نازل کرے اس کی حفاظت کرنے کی اس کی رکشنہ کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے اللہ سبحانت اللہ اس قرآن کی ذمہ داری لیا ہے قرآن نمبر ایک پہ آتا ہے نمبر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرامانک اتھنٹک حدیثہ ہیں جسے کہتے ہیں کتب ستہ سحی بخاری سحی مسلم ابو دعوت ترمی جی نیسائی ابن ماجہ یہ چھے کتابوں کو بھی مانتے ہیں اب ہم تذکیرہ کریں گے ہندو مذہبی کتابوں کے بارے میں ہندو مذہبی کتابیں دو طرح کے ہیں ایک شروطی دوسرا سمرتی ہے ہندو مذہبی کتابیں دو طرح کے ایک شروطی دوسرا سمرتی شروطی کے بارے میں کہتے ہیں ہندو پنڈیتوں کے مطابق شروطی ہوا میں آئی ہوئی ایک آواز اور بھگوان کی کلام ہے یہ ہندو پنڈیت لوگ مانتے ہیں اور شروطی دو طرح کے ہے ایک ویدہ دوسرا اپنیشت ویدہ چار خسم کے ہے ایک رگویت دوسرا یجرویت تیسرا ساماویت چوتا ادھروا وید رگویت منڈل سکتا منترا یجرویت ادھیائے منترا ساماویت پرسر پر اور منترا اور ادھروا وید میں کھنڈ سکت منترا یہ دیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور یہ ویدہ کون سے روشی کو دیئے گئے ہیں یہ ویدہ کب آئے ہیں اور یہ ویدہ کون سے علاقے میں آئے ہیں یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں ہے سوامی دیانندہ سرسفتی کے مطابق ویدہ ایک سو اکتیس کروڑ سال پرانے ہیں لیکن اکثر ہندو پنڈیتوں کے مطابق ویدہ صرف چار ہزار سال پرانے ہیں ویدہ کے بعد ہندو پنڈیت مانتے ہیں اپنیشت کا درجہ آتا ہے ویدہ کے بعد اپنیشت کا مطلب ہے ایک شاگیر اپنے گروہ کے پاس نیچے بیٹ کے جنان کو حاصل کرنے کو اپنیشت کہتے ہیں اپنیشت 200 سے زیادہ ہے لیکن موجود 108 اپنیشت ہی ہمیں پڑھنے ملتی ہے اور اپنیشت کو کہتے ہے وید آنت یعنی وید کے آنت میں آئی ہوئی کتاب ہیں اور اس اپنیشت کے بعد ہندو ازم میں دوسرے جو کتابوں کا ذکر ہے جسے سمروطی کہتے ہیں ہندو پنڈیتوں کے مطابق سمروطی چند پنڈیتوں کے ذریعے روشیوں کے ذریعے لکھی ہوئی کتابیں ہیں یہ سمروطی شروطی سے کم درجے کے کتاب ہیں یعنی وید اور اپنیشت سے کم درجے کے کتاب ہیں یہ سمروطی سمروطی میں 18 پران ہے جیسا کی گرڑ پران ہے مار کھنڈا پران ہے کل کی پران ہے اور اسی تاریخ سے سمروطی میں اور ایک خصہ ہے اتحاس دو خسم کے ایک رام جس میں رام جی کی کہانی کے بارے میں دوسرا مہا بھارت جس میں سری کرشنی آتما قطعہ کے بارے میں اور کورو اور پانڈوں کے بیچ میں جو کروکشتر جنگ سنگرام جو ہوا ہے اور ہندو ایزم میں منصفورتی جو ایک کتاب ہے ہندو شریعت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ہندو ایزم میں سب سے زیادہ پڑے جانے والی کتاب ہے بھگوط گیتہ بھگوط گیتہ مہا بھارت کا ایک پارٹ ہے مہا بھارت میں پچیس ماں ادھیائی سے لے کر فارٹی ٹو تک حصہ بھگوط گیتہ ہے بھگوط گیتہ میں اٹھارہ ادھیائی ہے سات سو ایک شلوک ہے یہ مقتصر ہندو دھرم کے کتابوں کا انٹرڈیکشن ہے تاروخ ہے ایمان ارکان کے رکون نیمبر پانچ پائیگاون برم پر ایمان لانا روشی کہتے ہیں ہندو مذہبی کتابوں میں ہم سب سے پہلے قرآن میں تذکرہ کریں گے قرآن میں سورے اراد چاپٹر نمبر تھٹین اور آیت نمبر سیون میں ہم نے ہر خوم میں ایک پیغمبر کو بھیجا ہے قرآن میں پچیس پیغمبر کے بارے میں نام کے ساتھ آیا ہے اور حدیث میں سہی حدیث مشکات المصابی ویالیوم نمبر ٹو حدیث مبق 5737 میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر میں سب سے پہلے پیغمبر ہے حضرت آدم علیہ سلام اور آخری انترین رشی ہے محمد صلی اللہ علیہ سلام محمد صلی اللہ علیہ سلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جتنے بھی رشی ہے وہ ایک علاقے کے لئے ایک گروہ کے لئے آئے خصوصا ایک سمودھائی کے لئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ سلام سارے انسانوں کے لئے آئے ان کا پیغام بھی سارے انسانیت کے لئے ہے خیامت تک بھی یہ میسیج ہے اور محمد صلی اللہ قرآن میں سور اللہ حضاب چاپٹر 33 آیت 40 میں محمد صلی اللہ علیہ سلام آخری نبی ہے انتی مرشی ہے قرآن میں سور انبیاء چاپٹر نمبر 21 آیت نمبر 107 میں محمد صلی اللہ علیہ سلام آپ کو سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے آپ کو رحمت بنا محمد صلی اللہ علیہ سلام آپ کو سارے انسانوں کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں اب ہم تذکرہ کریں گے ہندو مذہب میں پیغمبر وں روشی کا مطلب ہے شروطی کو سننے والا اور خاص کر ہندو دھرم میں پیغمبر وں ہندو ہندو کئی باتیں بتائیں ہیں جیسا کل کی پوران دی نمبر دو شلو نمبر چار کل کی پوران آدھی نمبر شلو نمبر پانچ کل کی پوران مبر دو شلو نمبر گیارہ کل کی پران ڈہ نمبر دو شلو نمبر پندرہ میں محمد سلام کی پیدائش کی ڈیٹ کے بارے میں دوادسیام شکلپ اکشسیا مادھوے ماسی مادھوام جاتو ددرشتوہا پترام پتراؤ حرستما نسو ان کی پیدائش کمزور لوگوں کے لیے طاخت بنے گا اور ان کی پیدائش مدھو ماس کے بارہ تاریخ ہوگا سنسکٹ میں کہا گیا مدھو ماس عربی میں ربیو الاول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ڈیٹ ہے بارہ ربیو الاول اور ان کا علاقہ وہ کہاں پر پیدا ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے بھگوط پران میں کھنڈ بارہ سوکتہ دو منترہ اٹھرہ میں بتایا گیا ہے کہ شمبھلا گرامہ مکیا سیاں براہمان اسیاں مہاتمانہا بھاونے وشنو یشہ سہا کل کی پرادور بھاوشیتی وہ کل کی افتار کا جب پیدائش ہوگا وہ شمبھلا علاقے میں وشنو یش کے گھر میں وہ پیدا ہوں گے جو وشنو یش ایک دیندار سردار ہوں گے ان کے گھر میں یہ کل کی پیدا ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب میں مکھے میں پیدا ہوئے مکھے کو کہتے ہیں دار الامن جو شانتی امن والا شہر شمبھلا کا جو بنیادی لفظ ہے جو شبد ہے سیام سے بنا اس کا مطلب ہے امن والا شہر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے جن کا نام تھا عبدالمطلیب وہ مکھے کے سردار تھے ان کے گھر میں پیدا ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیتا جی کا نام ہے عبداللہ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ اور یہ کل کی پیدا ہوں گے ان کا پیتا جی کا نام ہوگا وشنو یش وشنو بھگوان کا نام ہے یش داس کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں غلام کو کہتے ہیں وشنو یش بھگوان کا بندہ اگر عربی میں کہنا ہے عبداللہ جیسا کی پانی ہے انگلیش میں کہنا ہے وارٹر ہے یہی فرق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے کئی باتیں بتائیں گے جیسا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک نام ہے احمد خوران میں چاپنے 61 آئے تو میں 6 میں بتایا گیا ہے بعد اسم ہو احمد عیسی علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا محمد صلی اللہ سلام کا دوسرا نام ہے احمد احمد نام آپ وید میں دیکھ سکتے ہیں ریک وید مانڈل نمبر آٹھ سکتہ نمبر 6 مانتر نمبر 10 اور یجور وید ادھیان نمبر 31 مانتر نمبر 18 ساما وید پرتیسر پرو چھے مانتر آٹھ ادھرون وید کھنڈو بیس سکتہ 126 مانتر نمبر 14 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھ سکتے ہیں یا جیسا کی ساما وید پرتیسر پروتے ہیں احمد نامی ایک شخص اپنے رب کے جانب سے ایک کتاب حاصل کیے ہے وہ انتہائی مکمل ہے وہ سورج سے بھی زیادہ روشن رہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لوگ سنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کا نام بھیdoo گاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مینگن ہے جیسا کی میں tarkبت بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دو نام ہے احمد احمد کے بارے میں میں سنسیر پڑھ کے آپ کے سامنے سنایا اور محمد صلی اللہ وسلم کے بارے میں اس بھوش شفران میں کھلے طور پر پیشن گویاں ہیں جیسا کی مہا بھوش شفراں پرتیسر پرو discrete 3 3 3 3 شلو کا پانچ سے لے کے آٹھ اگر آپ دیکھیں ایتاس مننن ترے ملے چھا آچارینا سمن ویتا ہاں محمد امیتی خیاتا سیسیا ساکا سمن ویتا روپ اچھائیوہ مہا دیو مرسطل نیوازنم ایک انپڑ امی اُسطار اپنے شاگردوں کے ساتھ آئیں گے وہ وہ مرسطل کے رہنے والے یعنی وہستان کے رہنے والے ان کا نام ہوگا محمد اتنے کھلے طور?? محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان کے پیشن گئی بھوششیوانی بھوششت پران میں ان کے نام کے ساتھ اس کے صفات کے ساتھ بتائیں گے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات وہ کئیسا رہیں گے ان کو کئیسا پچاننا ہے مہا بھوششو پرانا 30 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیسے رہیں گے ان کو کیسا پہچانا چاہیے بتایا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کیسے رہیں گے سکہ ہی نہاں سر پر گھاٹی نہیں رہے گا سمسرودھاری سدھو شکا وہ ڈاڑی پالے وے رہیں گے اور سرو بھکشی وہ پالہ بھاجی نہیں بلکہ گوش بھی کھانے والیں گے ویجیٹری نان ویجیٹری فود کھانے والے رہیں گے اور اچھا لاپی بلند آواز سے ایک بھگوان کے طرف بلائیں گے بھوشتی جنو مما بھوش میں ہونے والے باتوں کو انسانوں تک پہنچائیں گے اور مسلح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں بتا گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی مرتبہ وید میں بتا گیا ہے جیسا کی محمد جو عربی ورڈ ہے یہ حمد سے بنا ہے حمد سے یعنی تاریف کیے جانے والے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نرہ شمسہ کے نام سے وید میں کئی مرتبہ بولا گیا ہے جیسا کی نرہ شمد جو سنسکٹ ورڈ ہے دو بنیادی شد سے بنا ہے نر کا معنی ہے انسان اشمسہ کا معنی ہے جس کی پرشمسہ ہوتی ہے جو تاریف کیے جانے والے نرہ شمسہ کا مطلب ہے انسانوں میں تاریف کیے جانے والے اور محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو نرہ شمسہ کہیں کی مرتبہ دے میں اس بات کو دھورایا گیا ہے جیسا کی یجورویت عدھیان ننبر ٹوونٹی منتر نمبر ٹ��ی سوان час German tour ٹونٹی منترہ نمبر ٹھپٹی سوان یہ جو عار ڈیونی مم مترہ نمبر ٹھپٹی ٹوง میں محمد صلے اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ریگوید میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے ریگوید میں مندل wise اکлюч knocks آمز تیرہ منطلا کے نہیں purchases OchressackleAnne.com ایک سکتا نمبر اٹھارہ منطلا کے نو ریگوید مانجوب نمبر ایک سکتا نمبر ایک تو چلی مانطلا کے نمبر چار ریگوید ماندل نمبر ایک سکتا نمبر 142 منطلا Empire 3 ریگوید مان دل نمبر دو سکتا نمبر نمبر ورگوید مبل چرم 3 نمبر 20番 5 موط اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے مانے ارکان میں پہلے اللہ پر ایمان دوسرا آخرت پر تیسرا فرشتوں پر چوتا اللہ کے کتابوں پر پانچ ماں پیغمبروں پر یہ پانچ چیزیں ایک سانیت میں بتایا ہوں جو چھٹی چیز ہے وہ ہے خدر پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا ہم مسلمان مانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو پیدا کیا اس کا مخدر تئی کیا ہے جیسے کہ قرآن میں چاپ مٹونٹی فائی سور فرقان آیت مٹو میں ہے فقدرہو تقدیرا اللہ سبحانہ وتعالی سارے انسان کو پیدا کیا اور اس کا مخدر تئی کیا ہم کا ہم پر کئیسا کس کے ذریعے سے پیدا ہوں گے ہم کا ہم پر کیدر کئیسی ہماری موت ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی پہلے ہی لکھ دیا ہے اس کے مطابق ہوگا یہ ہمارا وشوا سے یہ ہمارا ایمان ہے یہی بھگو دیتا میں بتایا گیا ہے بھگو دیتا ادھیا نمبر دس شلوکہ نمبر پانچ میں یہ شو آیاہا متہ ایوہ بھونتی بھگو دیتا میں بتا گیا ہے سکھ اور دھکھ شورت اور زلط یعنی شورت اور بدنامی میرے سے ہی ہوتی ہے یہ بھگو دیتا میں بتا گیا ہے ادھیا نمبر دس شلوکہ نمبر پانچ چھے چیزیں ایمان ارکان کے چھے رکن میں آپ کے سامنے بتایا ہوں اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا اور خدر تقدیر پر ایمان لانا یہ چھے چیزوں کو کہتے ہیں ارکان ایمان ایک مسلمان کو ضروری ہے یہ چھے چیزوں پر ایمان لانا اور یہ چھے چیزیں صرف مسلمان ہی ایمان نہیں لانا ہے بلکہ سارے انسان ایمان لانا ہے جیسا کہ ہندو مذہبی کتابوں سے بھی میں کمپیر کر کے اور جو بھی اکثانیتیں میں بتایا ہوں اور آخری میں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں پراردھنا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی جو سچائی ہے ہم تک جو سچائی پہنچی ہے اس سچائی کو ہم حبل کرنے والے اس کو سفیکار کرنے والے بنائیں قرآن کی ایک آیت پڑھ کر میرے بیان ختم کروں گا سورہ آل عمران چاپٹر نمبر تری آیت نمبر ایٹی تری میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دھرم کے علاوہ کسی اور دھرم کے تلاش میں ہیں یقیناً یاد رکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ مخلوق ہے یہ سارے اللہ کے فرمبردار ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی